ہر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل بھارتیہ بلوگر پر آج بتانے جا رہا ہوں میں کلیوک کے اندھ کے وشے میں مہا بھاگوت پران سے جڑی ایسی بھاوشے وانیاں جس کو آپ لوگ سن چکے ہوں گے یا پھر جنہوں نے نہیں سن گے تو وہ اس کو سن کر حیران ہو جائیں گے اور جی ہاں یہ بات پہلے سے بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کو لانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ بھاوشے مالکہ کی سیریز سٹارٹ جو کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دو کہ ہمارے پرانوں کے اندر بھی بھاوشے مالکہ کی جو بھاوشے وانیاں ہیں وہ ساری کی ساری پرانوں سے ہی لی گئی ہیں اور یہ بات بہت کم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوگی تو مہا بھاگوت پران کے اندر جو کلیوک کے اندھ کے وشے میں کہا گیا ہے وہ ساری بھاوشے وانیاں اس سمیہ پر سچ ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہیں کیا کیا ہے وہ بھاوشے وانیاں کیا ہے مہا بھاگvat پرانہ ساری باتیں آپ کو اس وشے میں بتاؤں گا ہندووں کے 18 پرانوں میں سے ایک پران جسے مہا بھاگvat پران کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو پران کی سندھیانہ دیتے ہوئے اس کو دیوک پران بھی کہتے ہیں مطلب اس کو دیوی بھاگvat کے روپ سے بھی جانا جاتا ہے اس میں شری کرشن نے سویم ساری باتیں ایسی پرمانیت اور پریبھاشت کی ہیں کہ جس کو سمجھ پانا لوگوں کو یہ بہت ہی زیادہ آوشک ہو گیا ہے اس کلیوک کے انت کے دور کے بارے میں مہا بھاگvat پران ہی ایسا پران ہے جس کے اندر ساری گھٹنائیں پہلے سے ویاکھیا کی گئی ہیں ساری باتیں پہلے سے بتائی گئی ہیں اٹھارہ ہجار سنسکریتک شلوکوں کا مشرن ہے یہ دیوی مہا بھاگvat پران اس کے اندر پربو نے جان بھکتی موکش سبھی چیزوں کے بارے میں اتنے سندر روپ سے ورنن کیا ہے کہ لوگ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنا تو دور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہا بھاگvat پران کا پارٹ جہاں کئی بھی ہو رہا ہو اس کو کوئی بھی جیو منوشے کسی بھی پرجاتی کا کسی بھی جیو جاتی کا اگر اس کو سن لیتا ہے تو اس کو موکش کی پرابتی ہو جاتی ہے اس کے جیوان سے پاپ مکت ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کلیوک کے اندھ کا سار اسی دیوی بھاں بھاگvat پران کو کہا گیا ہے بھکتی گیان اور آتم گیان سے بھرپور اس پران کو جو بھی دہرے پوروک سنتا ہے وہ اتنا زیادہ گیان رس کی بھبوتی میں ڈوب جاتا ہے اور پرابو اس کی کرپا چاروں اور سے اس کے اوپر برساتے ہیں اور اس کے اس منوشے روپے جیوان کا ادھار ہو جاتا ہے اب کہا جاتا ہے کہ کلیوک کے اندھ سے ریلیٹڈ مہا بھاگvat پران کے اندر بہت ساری بھاوشیہ وانیاں کی گئی ہیں جس میں سے کچھ چنندہ بھاوشیہ وانیاں میں آج آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں تو ان بھاوشیہ وانیاں کو وستار پوروک آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پریاس کروں گا اگر آپ لوگ اس کو جان پائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ ایک موکش کا راستہ کھول دے اور مہا بھاگvat پران کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس خلیوک کے اندر ان کا جیسا دیوک شکتی پرابت کرنے کے روپ میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو شٹارٹ کرتے ہیں کہا جاتا ہے شریمت بھاگvat پران ایک ویدو کا سار ہے اس کے رسپان سے جو لوگترپت ہو جاتے ہیں ان کو سارے جیون میں موکش کی پرابتی ہو جاتی ہے اس میں پہلی اور سب سے ایمپورٹنٹ بھاوشیہ وانی میں کہا گیا ہے کلیوگ میں دھرم، سوچتا، ستے وادیتا، سمرتی، شاریلک شکتی، دیا بھاو جیون کی افدی پرتی دن گھٹتی چلی جائے گی آپ دیکھیں گے اس سمیں میں یہ سب کچھ گھٹنا کرم ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور یہ ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں تو بھاگوط مہاپوران کی پہلی بھوشیہ وانی بھی سچ ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے شلوک کے اندر جو بھوشیہ وانی کی گئی ہے کہ کلیوگ میں وہی وقتی گنی مانا جائے گا جس کے پاس زیادہ دھن ہوگا نیائے اور قانون صرف شکتی کا مونبھوت ادھار روح ہی بن کے رہ جائیں گے تو اس بات کو آپ سمجھئے جن لوگوں کے پاس میں اتیادک دھن ہے وہ ہی اپنی شکتی پر درشت کر رہے ہیں گریب آدمی تو پستہ ہی جا رہا ہے اور یہی ہے جو کلیوگ کے اندر دوسری بھوشیہ وانی بھی سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو لوگ ان بھوشیہ وانیوں کو نہیں مانتے یا کسی بھوشیہ وقتہ کی بھوشیہ وانیوں کو نہیں مانتے تو مہا بھاگوط پران کی ان بھوشیہ وانیوں کو وہ سمجھ جائیں گے اور مان جائیں گے اب بات کرتے ہیں تیسرے شلوک کی کلیوگ کے انت میں استری اور پرش بینا بھیواکے کےول روچی کے انسار ہی رہیں گے ویپار کی سفلتہ کے لیے منوشے چھل کرے گا اور برہمن صرف نام کو ہی دیکھنے ملیں گے آپ اس بات کو دیکھئے منوشے کی پریورتی بدل گئی ہے ماس اور مدیرہ اس کا اتیادک پریے سیون ہو گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو چھل سے دبانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں چیزوں کو ہڑپنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں تو یہ بھوشیہ وانی جو لکھے گئی تھی وہ بھی سکتے ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں چوتھی بھوشیہ وانی کی گھوس رشوت دینے والے ویکتی ہی نیائے پہ آ سکیں گے دنوان نہیں انہیں نیائے دردر کی ٹھوکنے کھانے کے بعد بھی نہیں ملے گا دنوانوں کو نیائے بینا چاہتے ہوئے بھی مل جائے گا سوارتھی اور چلاک لوگ کلیوک کے اندر ویدوان کی اپادی لے لیں گے اور ویدوان مانے جائیں گے مطلب یہ بات سمجھئے کہ آج سے جو چھے ہزار ورش پورو یہ بات کہی گئی تھی مہا بھاگوات پران میں اس کی سندیا اب سہپیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دھرم ہر جگہ کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے کرپشن کے بینا پہ کوئی کارے نہیں ہو تھا چاروں اور لوگ دنوان لوگ ہی اپنے کارے کر لیتے ہیں باقی لوگ کسی بھی کارے کو کرنے کے لیے دردر کی ٹھوک ریکھاتے ہیں نیائے پرانڈالی کے اندر وہی لوگ اپادی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں کے پاس میں موٹی دھنراشی ان کے پاس ہے تو یہ بھاوشیوانی بھی سچ ہو گئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں پانچ بھی بھاوشیوانی کی کلیوگ میں لوگ کئی طرح کی چنتاؤں میں گرے رہیں گے لوگ کئی طرح کی چنتاؤں ستاتی رہیں گی اور بعد میں مانوشے کی عمر گھٹنے لگ جائے گی جو گھٹ کر بھی اس سے تیس سال ہی رہ جائے گی اور لگاتار یہ عمر گھٹتی ہی چلی جائے گی اس بھاوشیوانی کو لوگ بہت ہی دھیان پور وقت سمجھئے گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مانوشے کی عمر بیس سے تیس سال نہیں ہوئی ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں جب دعا پر یوگ تھا جب اس سے پہلے ست یوگ تھا اور تریتا یوگ تھا تینوں یوگوں کے اندر ایک نردھاریت عبدی ہوا کرتی تھی شریر کی یا پھر ریشو مونی اپنی اچھا سے شریر کا تیا کیا کرتے تھے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کلیو کے انت میں بچے کا جنام ہوا اور اس کی مرتیو ہو گئی بودے کا جنام ہوا ہے بودہ ہو گیا ہے اور اس کی مرتیو ہو گیا ہے جوان ہے جوان کے مرتیو مطلب کوئی آیو سیما ہی نہیں ہے مرتیو کی کلیو کے اندر کوئی آیو سیما ہی نہیں ہے اس بات کی گہرائی کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو منوشے کی عمر 20 سے 30 سال ہوئی ہی نہیں ہے تو دوستو منوشے کی عمر کی کوئی سیما ہی نہیں ہے اس کلیوک کے اندر جبکہ باقی کے یوگوں کے اندر سیما ہوا کرتی تھی تو سمجھئے یہ بوشے وانی بھی سچ ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں چھٹی بوشے وانی کی لوگ دور ندی طلابوں اور پاڑوں کی تیرت یاترہ کو جائیں گے لیکن اپنے ماتا پتا کا انادر کریں گے سب سے بڑے بال رکھنا سندرتہ کو مانا جائے گا اور کہا جائے گا لوگ پیٹ بھرنے کے لیے برے کاموں کا برے آچرن کو بھی اپنا لیں گے تو آپ اس بات کو سمجھئے کہ دھن ارجیت کرنے کے لیے لوگ آج کی ڈیٹ میں کسی بھی پرکار کی ویوستہ پرنالی کو اپنا سکتے ہیں کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں اپنی شریر کی بھوک مٹانے کے لیے لوگ آج کی ڈیٹ میں کتنے ہی گندے سے گندے کام کر رہے ہیں تو یہ بات بھی آپ سمجھئے تیرتھ یاتراؤ کو تیرتھ ستھل بنانے کی وجہیں ان کو گھومنے کا ستھل بنا لیا ہے یہ بات پہلے سے لکھی گئی تھی اور یہ آج کی ڈیٹ میں سچ ہو رہی ہے ان مہا بھاگوت پران کی بھوشیوانیوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اب بات کرتے ہیں ساتھ بھی بھوشیوانی کی کلیوب میں بارش نہیں ہوگی یا پھر ایسی ہوگی کہ جن پڑھلے کا روپ لے لے گی کئی جگہ پر سوکھا ہوگا اور کئی جگہ پہ موسم اتنے وچتر انداز میں کروٹ لے گا کہ بھیشم سردی اور احسانیے گرمی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب گرمی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے سردی لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو اتنی عدیاتک ہو رہی ہے کہ بارڑ کا روپ لے رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو سوکھے سے لوگ گرست ہو رہے ہیں تو یہ بھوشیوانی بھی سچ ہو گئی ہے مطلب ابھی تک جو سات بھوشیوانیاں میں نے آپ کو بتائی مہا بھاگوات پران کی وہ ساتوں کی ساتوں سچ ہو گئی ہیں بات کرتے ہیں آٹھویں بھوشیوانی کی اس یگ میں جس ویکتی کے پاس میں دھن نہیں ہوگا وہ ادھرمی اپویتر بیکار مانا جائے گا ویوہ سنسکار میں دو لوگوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوئے گا اور لوگ بس نان کر کے سمجھیں گے کہ وہ انتر آتما سے شد ہو گئے ہیں لوگ کم کے میلے میں جاتے ہیں گنگا میں جاتے ہیں یمنا میں جاتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے سنان کرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا چریتر شد ہو گیا ہے اور وہیں پہ ان نیتروں سے ادھر جو من بھٹکاتے ہیں ان سے ان کی پرورتی کا پتہ لگتا ہے تو یہ بھوشیوانی بھی سچ ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے اب اگلی بھوشیوانی دھرم اور کرم کام کول لوگوں کی اچھا دیکھنے کے لئے کیا جائے گا پرتوی بھرشت لوگوں سے بھر جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگیں گے کاٹنے لگیں گے اور دھرم کے نام پر جھگڑوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو اب آپ اس بات کو سمجھئے جو یہ دھرم کے نام پر لگاتار اپنے آپ جھگڑے بڑھ رہے ہیں کیا یہ اسی بھوشیوانی کے جڑے ہوئے نہیں ہے کیا یہ یہی روپ ریکہ نہیں ہے کہ جو مہا بھاگوت پران کہہ رہی ہے وہ آج کی بات سے سچ ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں دسویں بھوشیوانی کی اکال اور ادھیاتمی کرو کے کارن لوگ گھروں کو چھوڑ سڑکو وے پہاڑوں پر رہنے پر مجبور ہو جائیں گے ساتھ ہی پتے جڑ ماس جنگلی شرہد پھول بیج آدھی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے مطلق یہ بات اس بھوکمری کی اور اشارہ کر رہی ہے جو بھوکمری اب آنے والی ہے کیول یہی ایک ایسی بھوشیوانی ہے جو ابھی سچ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا آدھا بھاگ کہ لوگ جو جڑتو اپنی جگہ ہے ان کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر رہنے کے لیے آتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اب ان کی ویوستک پرنالی بدلنے والی ہے اور یہ ان کو پہاڑوں میں یا کئی دور دراج کے شیطروں میں ہی شانتی ملے گی لیکن وہ شانتی کا انوباب من سے ہوتا ہے دوستو جگہ پریورتیت کرنے سے نہیں ہوتا تو جو یہ دس بھوشیوانیاں مہا بھاگوت پران کی میں نے آپ لوگوں کو بتائی یہ مہا بھاگوت پران کی بھوشیوانیاں آج کی ڈیٹ میں ساری کی ساری سچ ہو رہی ہیں اور ان میں سے کیول ایک بھوشیوانی ہے جو سچ کے کگار پر کڑی ہے اور جلد ہی وہ بھی سچ ہو جائے گی تو دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کیسا لگا کیا جان ملا پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کرنا تاکہ ساری لیٹسٹ باتیں بھوشیوانیاں آپ کے پاس میں لے کے آتا رہوں اور ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل بھارتی اپنوگر پر ملتے ہیں